ایک اور چیز اس کے اندر جو پیچر دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ اپنی ایلیویشن کنٹرول کر یہ سنی آواز آپ آسان جی اب ہم اس کو کرنے لگے ہیں لوڈ جیسے کہ میں نے آپ تو بتایا تھا اس اس ایلیویشن کو بند کر لیں اور یہ آسان جی اب ہم اس کو نکالتے ہیں اس کے ساتھ آجام کریں گے شوٹ گیمو پی نائن ہنڈرڈ بہت زیادہ مدہ آنے والا ہے آپ کو بھی دکھاؤں گا سارا اس کا ریویو اور اس کے ساتھ ہمیں استعمال کریں گے پرو مائگنم بھائی سو چھ رہے ہیں اس کے اندر کیلیویر پوائنٹ وان سیون سیون کہہ سکتے ہیں یا فو پوائنٹ فائیو یا ایک نمبر کا چھا را جس کو آپ یہاں پہ کہتے ہیں آجائیں اسلام علیکم کیا آپ سب کا خیرت سے حقیق ہیں میرا نام ہے حارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حارون گنز ان فود ابھی کچھ دن پہلے فود بلوگنگ کی تھی ہلکی پھلکی آپ کے ساتھ اپنا فیورٹ گرڈ چکن دکھایا تھا لیکن آج ہم آ جاتے ہیں واپس گنز پہ آپ سب کا فیڈبیک کامنٹس اور لائف سے بہت بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں آپ سب کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں تو آج بیسیکلی میں بات کرنے لگا ہوں ایک ایسے شوک کی جو آپ بھی ایک شوکین ہیں جن کو گنز کا شوک ہے کانونی گنز جن کے پاس ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کی بھی مطلب مجھے کامنٹس آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں ہم لائسنس بنوارے ہیں یا بنوانا چاہتے ہیں تو ہم اب اپنی پریکٹس کیسے کریں دیکھیں میں ہمیشہ یہی بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو ایسے ویپنز ایسی گنز بھی ہیں مارکٹ میں جو آپ جا کے لے سکتے ہیں بغیر لائسنس کے چیزیں ڈائنیمکس ساری جتنی بھی سائنس ہے اور جو اس کے یوز کرنے کے طریقے ہیں بیسیکلی سارے سیم ہیں ایم آپ نے کرنا ہے فرنٹ سائٹ فوکس پیشے کی سائٹس جو ہیں ان کو الائن کرنا ہے فرنٹ سائٹ کے ساتھ ٹرگر کنٹرول بریتھ کنٹرول یہ ساری چیزیں آپ کا سٹینس آپ کر سکتے ہیں پریکٹس اور بڑی مناسب قیمت میں آپ کر سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ایر گنز کے ایر گنز کے اندر ایر پیسٹل یہ کرتی ہے بہت ہی افورڈبل تارگٹ پریکٹس آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک اچھی سی جگہ ہے کوئی لون ہے یا کوئی اوپن سپیس ہے اس کے اندر آپ مطلب اپنے تارگٹ کے اوپر پریکٹس کر سکتے ہیں اپنے نشانے کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کا یہ بیسیکلی جو آج ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا سا نزدیک سے دکھائیں آج ہم بات کر رہے ہیں گیمو پی نائن ہنڈرڈ کی گیمو برینڈ جو ہے ایک سپانش برینڈ ہے یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ کامیاب ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں افورڈبل بھی ہے میرے پاس یہ پچھلے کوئی چھ سات سال سے ہے اور ابھی تک مجھے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں آیا جب بھی میرے پاس سری ٹائم ہوتا ہے ویکنڈ ہوتا ہے جب مجھے اپنی پیکٹس کرنی ہوتی ہے رینج پہ جب میں نہیں ہوتا تو میں اپنے مطلب ہے کہ اوپن ایریا میں بیٹھ کے اس کے ساتھ پیکٹس کرتا ہوں اپنے نشانے کو ٹھیک کرتا ہوں اور اس کو بہتر امپروف کرنے کی کوچش کرتا ہوں اچھا یہ والی جو ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک تھوڑا سا نزدیک سے دکھائیں یہ ایک برک بیرل ائر پسٹل ہے گیمو کی اور اس کے اندر یہ سیفٹی ہے ٹھیک ہے جی اور سیفٹی جو ہے اس کی ایم بی ڈیکسٹرز ہے مطلب ہے کہ دونوں سائٹس پہ اس کی سیفٹی ہے آپ لیفٹ ہینڈڈ ہیں یا رائٹ ہینڈڈ ہیں یہاں پہ آپ اس کو جب سیفٹے لے جائیں گے تو آپ کا ٹرگر لاک ہو جائے گا ٹھیک یہاں پہ آپ جب اس کو کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اور اس کی جو سائٹس ہیں سائٹس مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپٹیکل فائبر کی سائٹس ہیں رات کو شوٹ کرنے میں آپ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ آسانی ہوگی ایک اور چیز اس کے اندر جو فیچر دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ اپنی الیویشن کنٹرول کر سکتے ہیں چھرے کو لیفٹ یا رائٹ لے جانے کے لیے یہ الیویشن کے لیے سوری وینڈج نوٹ الیویشن وینڈج کنٹرول یہاں سے ہوتی ہے آپ کی لیفٹ یا رائٹ لے جانے کے لیے اپنے چھرے کو اس میں کرنا یہ ہوتا ہے آپ نے کہ ایک پیپر ٹارگٹ رکھیں اس کو اوپر شوٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کا جو چھرہ ہے کہاں پہ پیلٹ لینڈ کر رہا ہے کہاں پہ ہٹ کر رہا ہے تو اس حساب سے آپ اس کی جو ہے وینڈج ہے اس کو لیفٹ یا رائٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی چیز ہے بسکلی گھنٹوں تک آپ اس کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں اور اس کے چھرے بھی جو ہیں اتنے زیادہ کوئی ایکسپینسیب نہیں ہے جس طرح ایمینیشن ہوتا ہے اب جیسے نائن ایم ایم کا راؤنڈ ہے وہ ایک راؤنڈ جو ہے وہ ایک سو چالیس روپے کا ہے تقریبا اور بائیس پور جو ہے پوائنٹ ٹو ٹو کیلبر کا جو راؤنڈ ہے وہ بھی تقریبا ایک سو تیس ایک سو چالیس جو ہے آج کل اس کی پرائز چل رہی ہے کیونکہ وہ امپورٹ ہوتا ہے یہ بسکلی جو اس کے چھرے ہیں تھوڑا سا نزدیک آکے دکھائیں میں آپ کو بتاؤں میں استعمال کروں گا پرو میگنم اور یہ گیموں کے ہیں اور اس کے اندر آپ کو تقریبا دھائی سو چھرے مل جاتے ہیں اور بڑی ہی مناسب قیمت پہ اب دیکھیں دھائی سو چھرے اگر آپ نے چلانے ہیں اور وہی دھائی سو چھرے آپ کو صرف اور صرف ایک ہزار روپے میں مل جائیں اور آپ سارا دن اس کے ساتھ ایک اور بڑا فائدہ ہے ائر پسٹلز کا ائر گنز کا کہ یہ پیسٹ کنٹرول میں بہت زیادہ آپ کو ہیلپ کریں گی آپ نے اگر کوئی سامپ مارنا ہو چھوٹا موٹا آپ نے چھتیلی مارنی ہو یا اس طرح کا آپ نے اگر کوئی پیسٹ کنٹرول کرنا ہو چوہے مارنے ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کے لیے آپ بڑی مفید ہے بڑے فائدہ مند ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اول تو پیسٹ کنٹرول سے جو سپری ہوتا ہے اس سے کنٹرول ہو جائیں شوٹنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اٹھوڑ دیپنڈز اپون کہ آپ وہ ساری چیزیں جو ہیں نا how do you want to get rid of all the things you don't want to come into your house تو یہ بات ہوتی ہے ساری تو ابھی تھوڑی بہت اس کے ساتھ شوٹنگ ہی کر لیتے ہیں اچھا ایک بڑی ضروری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہے تو یہ ائر گن یا ائر پسٹل یہ بھی خطرناک ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی کو نقصان پچا سکتی ہے تو آپ نے ایک چیز ضرور انشور کرنی ہے ان چیزوں کو شوٹ کرنے سے پہلے ایک پیچھے سٹاپنگ پار ہونی چاہیے کیونکہ اس کا چھڑا بھی مطلب ہے کہ اگر آپ کو میٹل یا سٹیل پریٹ شوٹ کر رہے ہیں یا کین شوٹ کر رہے ہیں تو اس سے ریفلیکٹ ہو سکتا ہے جو بھی آپ کہہ لیں تو کسی کو جا کے لگ سکتا ہے تو سیف انپائرمنٹ میں بیٹھ کے آپ نے اس کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے تو تھوڑی بہت اب شوٹنگ بھی کر لیتی ہیں اور آپ کو میں شوٹ کر کے یہ دکھاتا ہوں کہ میں اپنی آرام سے بیٹھ کے یہاں پر ریلیکس ہو کے اپنا نشانہ اس کو ٹھیک کیسے کرتا ہوں سو لیٹھ سٹارٹ آسان جی اب ہم اس کو کرنے لگے ہیں لوڈ جیسے کہ میں نے آپ تو بتایا تھا اس کے اندر ہم یہ استعمال کر رہے ہیں ایک نمبر کا چھوڑ 0.177 یا 4.5 کیلبر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اے گن بڑی والی جو ہے میرے پاس اس کے اندر دو نمبر کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ایم کریں گے آسان جی یہ اب ہم ایم کر رہے ہیں یہ کم از کم کوئی میں شوٹ کر رہا ہوں دس میٹر کے فاصلے سے ٹھیک ہے وہی واری چیز ہے آپ نے فرنٹ سائٹ پہ فوکس کرنا ہے ٹارگٹ کو دیکھنا چھوڑ دینا ہے ایک بار جب آپ ٹارگٹ کے اوپر فرنٹ سائٹ کو رکھ لیں اس کو پشلی سائٹ کے ساتھ الائن کریں ٹرگر کنٹرول بہت ضروری ہے ایک آپ کو بند کر لیں اور یہ آپ نے کیا شوٹ اور سکسیسولی ٹین میٹر پہ آپ نے باٹل گرا دی جی اب پہلی باٹل تو ہم نے گرا دی ہے اب ہم دوسری کو گرائیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کر دیا اس کو لوڈ لوڈ کرنے کے بعد یہ ہم نے اس کو کر دیا بند ٹھیک ہے جی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے مس نہیں کرنا کوشش کرنی ہے کہ مس نہ ہو کوئی بھی ٹارگٹ باٹل کے اوپر ایم دیا اچھا میں بولنا بند کر دیتا ہوں کیونکہ پھر میری جو ہے نا وہ کانسنٹریشن خراب ہو گئے بولنا اور ساتھ ساتھ شوٹ کرنا ذرا خواہ سا مشکل ہوتا ہے لیکن کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے یہ واؤ جب آپ کے ٹارگٹ گرتا ہے نا تو ایک دل کو سکون ملتا ہے اچھا آپ نے دیکھا کہ دونوں باٹلز گرا دیں دس میٹر کے فاصلے سے اور باٹلز کو گرانے کے بعد اب ہم شوٹ کریں گے سٹیل کے اوپر ٹھیک ہے نا جس کو پلنکنگ ٹارگٹ کہتے ہیں جو کہ روٹیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پھر جب آپ سٹیل کے اوپر شوٹ کرتے ہیں نا تو ایک جو اس کی آواز آتی ہے اس سے بڑی سٹیس فیکشن ملتی ہے آپ میری بات سمجھ پائیں گے اگر آپ ایک گن انتوزیائیسٹ ہیں آپ کو گنز اچھی لگتی ہیں شوٹ نگ کا شوق ہے اس کو از سکوٹ لیتے ہیں تو اب ہم نے دونوں باٹلز گرا دی ہیں اس کے آپ پلنکنگ کہتے ہیں تو پلنکنگ بہت اچھی ہوتی ہے ذہن کے لیے سکون کے لیے دیکھیں شوٹنگ آپ کو ایک بڑا سکھاتی ہے کیسے سکھاتی ہے آپ کا بیتھ کنٹرول آپ کی کنسٹریشن آپ کا فوکس تو یہ ساری چیز ہیں جب آپ کی پرفیکٹ ہو جاتی ہے سکسس سٹوری ہوتی ہے ان کے لیے جو کہ شوٹرز ہیں کوئی بھی آپ فیل دے لیں اس میں آپ کو ایکسل کر لیں تو سیل کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے تو اب ہم سٹارٹ کریں گے سٹیل کے اوپر شوٹ کرنا اچھا جی اب ہم شوٹ کریں گے سٹیل سٹیل روٹیٹن ٹارگٹ ہے پھر میں بول رہا ہوں مجھے حالانکہ خاموش رہنا چاہیے اب لیتے ہیں ایم یہ سنی آواز آپ نے یہ جی اب ہم نے ایک سٹیل تو رائٹ والی آواز آئی ہے اب ہم لیفت والی پہ ایم لیں گے واؤ یعنی ہمارا نشانہ بلکل پرفیکٹ جو ہے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب جو سب سے مشکل والی ہے جو سب سے مشکل والی ہے سینٹر والی آپ دیکھیں جو ہے وہ چھوٹی بھی ہے اور تھوڑی بہت مشکل بھی ہے خیر مشکل تو کچھ نہیں ہوتا لیکن کوشش کرتے ہیں اس کو بھی ہٹ کرنے کی جب میں سینٹر والی ایم لے رہا ہوں جو کس سب سے چھوٹی ہے مس ہو گئی چلے کوئی بات نہیں مس بھی ہونی چاہیے آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے شوٹ کیا سٹیل ٹارگٹ کے اوپر یہ میرے روکیٹنگ ٹارگٹ ہیں جس پر چرل لگتا تو یہ آپ کو انجوئے کیسے کرنا ہے اپنی پسند ایکٹیوٹی کریں ری کریشنل ایکٹیوٹی جو ہوتی ہیں بہت ضروری ہوتی ہیں سٹریس کو کام کرتی ہیں زائر سی بات ہے تو آپ اپنے لئے ٹائم نکالتے ہیں چاہے آپ میں واک کرنی ہو جوگنگ کرنی ہو پلنکنگ لے کے آؤں گا جیسے کہ میں جاتے ہوئے کہتا ہوں نشان اپنا ٹھیک کریں لائسنس اگر نہیں بنا کوئی بات نہیں بن جائے گا جب تک نہیں آتا ایسی ایک ویپن لیں جو کہ لوکل ڈیلر جہاں پہ رہتے ہیں جس بھی سٹی میں آپ کا گھر ہے وہاں سے جا کے آپ ل tranquille لائسی فہم جب حوان آپ جب رائس bin بات سور اس 簈 رائس جو سور 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 سور